بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جب کسی کی قسمت خراب ہو تو کہتے ہیں کہ اونٹ پر بیٹھے پر بندے کو بھی کتا کھاٹ لیتا ہے تو وہی حال اس وقت ہمارے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب انتا ہے ان کو ایک ایک موقع ملا اپنی زندگی کو سمارنے کا ایک ایج ہوتی ہے کہ آپ کو تین چانس مل چکے ہیں آپ نے وزارت و عظمہ کا مزے لیے بلکہ دو ہی کافی تھے تیسرا آپ نے زبرستی لیا خوانین میں تبدیلی کر کے اور پھر آپ زلیل و رسوہ ہوتے رہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے امران خان کی حکومت آئی اس کو زبرستی اٹھویا آپ نے مل مل آکے سادش کر کے ایک بدلے کا جو آپ کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آمنے میں یہ بدلہ ضرور لینا ہے آپ امران خان کو چلنے نظر دیتے ہیں امران خان خود ہی ختم ہو جاتا چھے مہینے اور حکومت رہتی تو شاید امران خان کی آج جو اس وقت پوزیشن ہے وہ پوزیشن کبھی بھی نہ ہوتی ہم بھی دیکھ رہے تھے حالات ان کے قابل سے باہر ہوتے جا رہے تھے پھر آپ آرام سے آتے کمپین کرتے حکومت کرتے لیکن آپ کو جلدی تھی کہ نہیں میں حکومت لے لوں اس طرح کے سارا کٹرول کر لوں آپ نے اپنے بھائی کو حکومت دلوائی اس بھائی نے جس طرح سے بندر بانڈ کر کے لوگوں کٹھا کیا اور تیرہ چودہ پارڈیوں کٹھا کر کے حکومت کی اس حکومت کرنے کا یہ ہوا کہ آپ نے جتنی محنت کی تھی پچھلے تین دہائیوں میں جتنی محنت کی تھی آپ تین دفعہ حکمران بنے جیتے ہارے جیتے ہارے اور جس طرح سے بھی آئے آپ آئے کیسے تھے یہ سب کو پتہ ہے لیکن بہرحال ایک محنت ضرور آپ نے کی تھی اور آپ نے ایک مقام بنایا تھا پیسہ بھی بنایا مقام بھی بنایا لیکن وہ سارا کسارے ضائع کر دی آپ نے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو محنت کی تھی وہ سب ضائع ہو گئی وہ ضائع کیسی ہوئی بنا ایک ڈھاکہ میں کوئی آدمی مارتا ہے تو اس کو بڑی محنت کرتا ہے ڈھاکہ مارنا کو اتنا آسان کام نہیں ہے چوری کرنا ڈھاکہ مارنا یہ دلیئر لوگوں کام ہے بڑی مشکل سے یہ ڈھاک کرتا ہے ہر آدمی شریف آدمی ڈھاکہ مار نہیں سکتا ہے وہ تو پڑھا سامنے ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا تھا آپ نے منت کی حمت کی آپ نے بہت کچھ کیا اور کوئی آپ کسی نے آپ کو پکڑا نہیں آپ نے ایک پورا سسٹم قرید لیا اور آپ جس طرح سے رہا ہوتے گئے بری ہوتے گئے آپ کے کیسز ختم ہو گئے سارا کچھ ہو گیا یہ آپ کی اکلمندی تھی جس طریقے سے آپ نے کیا آپ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا بہرحال آپ کا آپ کے پاس اس اس حکومت جو سولہ مہینے کی حکومت تھی اس کا یہ سمر ملا کہ آپ کے اصل حکمرانوں سے تعلقات بہتر ہو گئے جب ان سے تعلقات بہتر ہو گئے آپ کے تو آپ کو ایک پورا چانس ملا حکمران بھی یہ سمجھتے تھے اصل کہ یہ آئیں گے کیونکہ شباہ شریف کچھ نہیں ہے شباہ شریف کے تو عوام کی مقبولیت حاصل نہیں ہے مریم بھی چیخ چلا کے چلی گئی اور اس کا بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہوا کیونکہ مریم کو 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 لانچ کیا جا رہا تھا زبرستی یعنی کہ اگر آپ ڈگرییں جالی لے کے اور خرید کے اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں انجینئر بناتے ہیں کس بھی بناتے ہیں اس کا اس کا یہ بینیفٹ نہیں ہو کبھی کہ وہ واقعی ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے گا لیکن وہ رہے گا تو بیسی جائل کہ پھر آپ آپ نے جس بیٹی کو جہاں پہ اس نے شادی کی آپ نے تو خیر نہیں کی تھی اس نے جاہا شادی کی وہ ایک جاہل آدمی سے شادی کر دی اس کا بھی اثر مریم کے پر بہت نیگٹیو پڑا جتنا عرصے کی بھی شادی ہے اس کی بلعہ پچھے تیس سال کی ساتھ جادی ہے اس کا نیگٹیو اثر پڑا اور وہ اسی جہالت میں چلی گی جس کے اندر اس کا ہزمنٹ کا جتنا جاہل وہ تھا اس سے زیادہ جاہل وہ ہو گئی پر یہ ایک الگ موضوع اس کے پر بھی کوئی گوشتوں کریں گی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پر جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پر احسان کیا تھا نواز شریف نے یا چیف بنانے میں انہوں نے مدد کی تھی تو بارہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو دینا ہی تھا وہ بینیفٹ جب دیا اس کو تو ان کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے جب تو وہ ان کا استقبال ایسے ہی ہوگا جیسے کہ امام خمینی کا ہوا تھا یعنی کی گاڑی کو ائرپورٹ سے لوگوں نے ہاتھوں سپر اٹھا لیا تھا ائرپورٹ سے ہاتھوں سے وہ تو نہیں اڑھایا لیکن ہیلیکاپٹر ان کو اٹھا کے جلسہ آم تک لے کے آ گیا کیونکہ راستے میں بہت بلی ہوتی ان کے ساتھ اگر یہ راستے باہر روڈ آتے ہیں ائرپورٹ سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں سے آ کے اور سیدھا 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 جا کے جلسہ کا پہنچتے ہیں بنار پاکستان تو راستے میں بہت بھری ہوتی تھی ان کے ساتھ کیوں کہ عوام تو بہت بگڑی گیا وہ یہ تو سبر نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا ان کے خیال تھا کہ مجھے ہاتھوں آتھ لیں گے میں نوائی شریف ہوں میں جس طرح میں پہلے جلسے کرتا تھا لوگوں کو بحقوب بنایا تھا ابھی بنا ہوتا انہوں نے یہ جب جلسہ کیا جلسہ فس ہو گیا اس سے مراد نکام ہو گیا کیونکہ پاس پاس کے لوگ کٹھے کی ہو تھے لاہوریا کوئی بھی اس میں شامل ہی تھے لاہور کے لوگ بھی شامل تھے بائر کے لوگ سارے آئے ہوئے تھے جلسہ کر لیا پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھتے رہی کہ شاید اب یہ نوائی شریف ایک اور جلسہ کریں گے جیسے پلاننگ تھی یہ اس کے کراچی میں کریں گے کوئٹا میں کریں گے پشاور میں کریں گے مختلف جگہ کر کے تو عوام وہ کٹھا کر لیں گے لیکن وہ جو سا تھا نا وہ سارا کے سارا کچھ کیا ہی نہیں کیونکہ جب یہ اپنے اپنے جو کرندے تھے جو سمی چمچے تھے جیسے تارارتہ تارار ہو گیا یا کوئی اور دوسرے ہو گئے کیا وہ مارکٹ میں جاتے تھے پتہ کرنے کے لئے ان کے ساتھ جوتے وہ جوتا پریٹ ہوتی تھی بلکہ ایک آت کپڑے کو تارنے لوگ تیار تھے انہوں نے اس خوف سے چھوڑ دیا اب یہ کیا کرے کہ الیکٹی بلکہ ڈھوڑ رہے ہیں کیسے کل چوزی شجاہد حسین سے ملاقات کی چوزی شجاہد کے بعد کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے باپ پارٹی کے پاس کوئٹا چلے گئے ایم کیم کے پاس چلے گئے ایم کیم دے گئے اب اپنا ایک ووڈ بھی ان کو ایم کیم تو خداہری بھی ہے وہاں پہ وہ تو پی ٹی آئی جیتی بھی ہے کیسے ووڈ کٹھے ہوں گے یہ سارے بھی کٹھے ہو جائے تو اب نہیں ہو سکتا اب اب زمینی حقائق بہت مختلف ہو چکی ہے اب وہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ جب آپ نواز شریف صاحب گئے تھے اگر تو یہ اگر تو یہ ایک سسٹم کے طرح چینل لیتے ہیں تو آج بھی نواز شریف کی کپائنٹی وہیں کھڑی تھی جہاں پہ اس نے نواز شریف میں چھوڑی تھی لوگ نواز شریف کو پسند کرتے تھے اس میں لیکن جو شباز شریف نے کردار اضاف کیا ان ساروں نے مل کے پی ٹی اے کو ہٹانے ہی کوئیش کی اس کے اندر پھر اس کے بعد بائیس تھیس لوگ جو اسے اسیمبلی میں نے توڑ لیے جس کا لیڈر جو سا ریاضہ ریاض تھا جس کا لیڈر راجہ ریاض ہو جس ملک کیا اپوزیشن ریڈر راجہ ریاض ہو اس ملک کا کیا حال ہو اسیمبلی کی کیا ہوگی یہ خود سوچتے والی ہے جو کوئی ریاض ریاض سے ایک دور ملے اس کو خود اندازہ ہو جائے گا اب یہ اسیمبلی کس قسم کی ہے استقواری بندہ کا سپیس راجہ ریاض اور یہ لوگ جانے ان کا خیال تھا کہ خمینی کی طرح سے کریں گے اب جن لوگوں نے ان کو لے کے آئے تھے ان کو لانچ کر رہے تھے ان کو فسلیٹیٹ کر رہے تھے ان لوگوں کا وہ لوگ بار بار ان کو کہتے رہے کہ اب دکھ لو باہر کچھ کرو کیونکہ دیکھیں انیس بیس کا فرق تو جنسی ہے وہ ہو جاتی ہے کام انہیں اس بیس پچیس کا بھی ہو سکتا ہے بیس تیس کا بھی ہو سکتا ہے لیکن پانچ اور پچانوے کا فرق جو سے وہ دور کرنا بہت مشکل کام جو لوگ الیکشن کروارے ہیں الیکشن کمیشن ٹوٹل اس وقت اگیسٹ ہیں اسلامات ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس ٹوٹل نظر آ رہا ہے کہ وہ جانبداری کے فیصلے کر رہے ہیں خلاف فیصلے کر رہے ہیں کچھ بھی دے دیں انہوں نے خلاف ہی دیں ان کو لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ان سے ہے وہ مرد ہے وہ لکھ کے دیں گے نہیں یہ عورت ہے وہ عورت ہے تو وہ مرد کر کے لکھ کے دیں گے اتنا زیادہ وہ اگینسٹ ہے کہ انہوں نے اس کو اپوزٹ فیصلے دے کرنے اب وہ لہورہ ہی کورٹ گئی ہیں اور شاید معاپل کو کوئی ریلیو ملے یہ حالات جو ہوئے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ انواز شریف صاحب نے ججز کو پالا ہے یعنی نیچے سے ان کو پہلے جج بنایا پھر اسلام آدھائی کورٹ تک پہنچیا بہت ساری لڑی میں بہت ساری ججز موجود ہیں جن کے ساتھ لوگ کو اپنی قابلیت پہتے ہیں کچھ سیاسی برتیوں کی جبنی ہیں یہ وہ سیاسی برتیوں ہیں جن کو لائے گیا جو اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں جن کو انصاف کرنا نہیں آتا ناو انصاف کا کبارہ کر رہے ہیں بلکل یہ قرآن مجید کے پر حالف اٹھاتے ہیں ہم بلکل وہ کریں گے کہ سب لوگ کے انصاف دیں کہ میں نے کل بھی پراوے بھی یہ سکتے ہیں لیکن انصاف علی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اور جب آپ انصاف نہیں کر سکتے تو جس میں ایک مثال بھی دے سکتا ہوں گے پھر چرچل نے پوچھا تھا کہ ہمارے ملک پہ کے حالات جن سے وہ سراب ہو رہے ہیں کہ لوگ قید پڑھ رہا ہے اور انہوں نے کہا ہماری عدالتیں جن سی ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں انہوں نے کہا جن انصاف بلکل پرابر کر رہی ہیں عدالتیں کسی حال میں بھی ہو انہوں کا پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اور وہی بات ہے کہ انگلینڈ کوئی شکست نہیں ملی انگلینڈ آج بھی ترقی کرتا چلے جا رہا ہے وہ بڑھتا چلے جا چھوٹا سا ملک ہے اور اس طرح ترقی کر رہا ہے کہ دنیا کے اپر راج اس نے کیا وجوات یہ تھی کہ عدالتیں وہاں پہ انصاف دیتی آپ انگلینڈ کی حکومت خلاف ابھی جا کے مقدمہ کرتے ہیں وہ انگلینڈ کے حکومت خلاف فیصلہ دے دیں گا اگر وہ غلطی پہ ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کو وہ کہیں گے نہیں یہ حکومت میں کس طرح سے ہو سکتا ہے یا وزیراعظم کے خلافوں فیصلہ کر نہیں سکتے یا وزیر قانون کے خلافوں فیصلہ نہیں کر سکتے یا جو وزیر داخلہ خلاف ہم نہیں فیصلہ کرتے یہ تو بڑے تکڑے ہیں ایسا نہیں ہوگا وہ فیصلہ کریں گے حتیٰ کہ اپنی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کر دیں گے تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے انصاف کیا اب یہ حالات یہ ہے جو ہمارا مین موضوع ہے کہ ان کی دنیا کیوں ہو رہی ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نواز شریف کو جو حقائق ہے زمینی وہ تنیر حضر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو لوگ بھولی رہے ہیں ہم نے ہاتھ طرح سے ختم کر کے دیکھنے کچھ کی انہوں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا الیکشن دوبارہ کروایتے ہیں اور بھئی ایک سو پچیس پارٹی ہیں ان کے الیکشن کسی کو یاد نہیں آیا ہے پی ٹی آئی کے الیکشن دوبارہ کرمانے کے لئے انہوں نے دوبارہ بھی کراتی ہے جیسی روح ویسے پریش ہے جیسا انہوں نے کہا ویسے انہوں نے کہا دی ہے اور ویسے کہ رہے جیسے نونلی کا الیکشن ہوا جی پیپل پارٹی کا الیکشن ہوا ویسے سیم تو سیم الیکشن انہوں نے کرا کے دو چار دن کے دن کے موہ پہ مارے گئے لیلنج الیکشن اب اس کے پر اتراز ہو رہا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں پیٹھی ہے پھر تیرا کیا تعلق بارہ پسال پہلے تو یہ نکال دیا تھا پارٹی سے ایک عام آدمی کو جس جو جس کو جو نہ وہ پاپولر تھا نہ کوئی تھا گوھر علی کو انہوں نے بیسٹر گوھر علی کو چینمند بنا دیا یہ بہت بڑی دل کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ان دو باقی بڑی پارٹیوں میں نہ فضل الرمان کر سکتا کسی کارکن کو دے سکتا پارٹی نہ نوازشریف دے سکتا ہے نہ پیپل پارٹی دے سکتی انہوں نے ان کے خاندانی براسہ چل دی ہیں یہ بادشاہ کا نظام میں ان کے اندر ہے اس نے کر کے دکھایا اس نے کہا میرا کوئی بھین نہ بھائی نہ بیوی نہ میرے بچے آئیں گے اس نے بالکل ایک الگ سے بندے کو جوسینا کو چیرمینی دے دی اور وہ اس پہ خوش ہے اور وہ مانتا کہ میرے چیرمینی بنائی ہے اور میں آج بھی وفادار ہوں اصل میں عمران خان کا اور وہ وفادار رہیں گے یہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کرنا چاہیے یہ 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 چیز ایسی پہ بنا دی ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے شکست پہ شکست ان کی ہو رہی ہے روزانہ شکست ہوتی ہے ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں یہ اس کو ہرانے کے لیے اور موہ پہ پڑتی ہے ہر چیز ان کی اب یہ پلانی یہ ہو رہی ہے کہ ایک ایک درساز تابعی ہے کسی افتاب نہ بھی پتے گی کہ جی الیکشن جو ان سے ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہے ہوں گے تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے اس کو منصوب کر دیا جائے تو بھئی تجھے تم ہوتے کون ہو کا الیکشن منصوب کروانے والے اور ہائی کورٹ نے اس کو لگا دی اس کا کہ جی کل سنا جائے گا بڑی بات ہے جی اگر ایک آدمی کہتے گا الیکشن نہیں ہو رہا جی تو یہ الیکشن نہیں کریں گے پھر جی لو جی عدالت میں آیا تھا کیس اور انہیں جج نے پیسلا کر دیا اور انہوں نے کرنا ایسی ہے کیونکہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے نواز شریف جونس ہے اصل میں اپنی شکست تسلیم کر چکے اور نظر یہی آتا ہے کہ نواز شریف کو کہنا کہ میں سیٹیں نکالنا کہ لاہور سے تو نکلنے ہی نہیں ہوئی نہیں ہے شاید کسی جگہ سے سیٹ نکل جائے انہیں تو نظر کسی جگہ سے بھی نہیں آتا کہ ان کو ایک سیٹی اٹھے گی کیپس بارٹی آل ہے جس طرح سے اندرونسن سے سیٹیں نکال لیتے ہیں بلوچستان کی سیٹوں کے طریقہ کار مختلف ہے خیبر پتھون سان سے بھی ان کو کچھ نہیں ملنے لگا وہاں کی عوام جنسی ٹوٹل چینج ہوئی ہے ایسی چینج ہوئی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ عمران خان نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہوگا میں بھی امام خمینی بنی ہوں امام خمینی کا ایک الہ مقام تھا ان کے کول و فعل میں تضاد نہیں تھا امام خمینی کی کامیابی یہ تھی کہ کول و فعل میں تضاد نہیں تھا بے شک میرے عقیدے کو مطابق ان پر کچھ بھی عقیدہ ہو لیکن جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے ایسا نہیں کہا انہوں نے کچھ کر کچھ رہے ہو تو یہ اس گریڈ آدمی کی بات تھی لیکن یہ سوچتے تھے کہ شاید شاید میں جنسی نا وہ امام خمینی بن جاؤں گا اور اس کے بعد جنسی نا میرا دنیا میں جنسی نا واوا ہو جانی ہے امام خمینی بننا اتنا آسان نہیں ہے انہوں نے ریل جسے کہتے ہیں کہ وہ جلہ بطنی اٹھائی تھی یہ جلہ بطن ہوئے تھے خود ساختہ علاج کرانے کے لیے چار مہینے کے لیے گئے تھے اس کے بعد چار سال کے لیے غیب ہو گئے جیل میں سزا یافتہ تھے ان کو کیسے رہا کر دیا یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا تھا کہ ایک سزا یافتہ آدمی علاج کرانے باہر چلا گیا تو پھر تو وہ علاج انہوں کسی کو فانسی کے سزا ہو جائے وہ کہے جی میں تو علاج ذرا باہر امریکہ کرا ہوں پھر اس کے بعد باہر فانسی دیتے ہیں کیا دنیا کی عدالت دوسری لوگوں کے لیے یہ موقع ملے گا بہت سارے فانسی پہ لگے ہوئے لوگ جو ان سے ہیں بڑے پیسے والے بھی ہوتے ہیں ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ علاج پہلے علاج کرا لیں تندرست ہو جائیں پھر اس کے بعد واپس آئیں گے وہ نہ ہیں دس سال نہ ہیں دس سال آباد ہیں ان کو کیا فانسی دے لگ جائے گی یہی کام ان کا تھا ان کا فانسی سے بری سزا تھی جس طرح سے لوگوں نے ملک کو لوٹا تھا لوڑ کو برباد کیا تھا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں میں نے جو مثال دیتے ہیں انہوں نے اپنا نقصان خود کیا اپنے آپ کو خود برباد کیا اتنی برباد نہیں ہوئی بھی تھی جو شباز شریف کو حکومت دلانے کے بعد جو انہوں نے جو سپریم ہائی کورٹ کومی اسیمبلی میں جو کیا اس کے بعد جو ان کی پارٹی نیچے گرنی چلوئی ہے آج وہ جتنا یہ لیٹ کریں گے جتنا ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوا پھر ان کی بیٹی صاحبہ نے اس پارٹی کو ٹوٹل ہی برباد کر دیا شباز شریف نے اس سے زیادہ برباد کیا ان کے پاس لوٹ مار کے پروان کے علاوہ اب کوئی پروان ناظرین اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے ان جیسے ناصوروں سے بچا کے رکھے کیونکہ یہ جس طرح سے ملک کو لوٹنے کے درپی ہیں اللہ تعالی ہی اس کو اس کی پارت کرنے والا ہے ناظرین کے لئے پروان تک لیجائز دیجئے گا اللہ حفظ ناصر